آج برڈری یہ دو بڑی بزیداز سیرہ سے پھر سے آلو بٹر کا پلاو برڈر ہے بڑے مزے کا پلاو بنتا ہے عمومن ہم پیاس براؤن کرتے ہیں پیاس براؤن کر کے آلو ڈال دی ہے مطر ڈال دی ہے مسالے ڈال دی لیکن آپ اس کو نوڈ کیجئے گا اس کا اتنا اچھا آرومہ آتا ہے اتنی مزے کی خوشبو آتی ہے کہ آپ کے پڑوز تک جائے گی یہ آپ اس ریسپی کو ضرور پرائی کریں گے یہ میں نے آلو کو فائی کیا یہاں پر آپ نے اچھا سا اس کو کلر دینا ہے اور اس کو فائی کر کے نکال دیا ہے پھوڑے بھڑے آلو بلے رکھیں اس و جیسے بھڑے آلو رکھیں تاکہ پلاو کے اندر آلو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن میں اس کو پراوپر طریقے سے گلاؤں گے اب میں اس کے اندر رائس جالوں گے اچھا اب ہم کیا کریں گے اس آلو کو نکالتے ہیں آلو کو نکال کے پھر اس کے اندر پیاس براؤن کریں گے گرم مسالہ کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو آلو کو گلا کے پھر رائس جالے گے تو یہاں پر میں اس کے آلو کو نکال لیتی ہوں اس کو میں نے یہاں پر فائی کر لیا اور فائی ہی کر کے آپ نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے آپ یہ بھی ایک کام اور کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت جلتی تو ذرا سا اس کو بوائل کر لیجئے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ آلو اندر تک گل جائیں گے ہلکا سا نمل ڈالیں اچھا پہلے اس میں جائے گا گرم مسالہ ٹھیک ہے نوٹ کیجئے کہ پیاز ہم پہلے نہیں ڈالیں پہلے گرم مسالہ زیرا تیز پتہ اس کے بعد بادیاں کی پھول اس کے بعد یہ چھوٹی الائچی بڑی اچھی تھوڑے سے سوف اس میں ڈالیں باقی میں دم میں ڈالیں اچھا اب اس میں جائے گا پیاز مٹر کو بھی میں نے تھوڑا سا بوائل کر دیں پیاز کو ہم نے براؤن کرنا ہے اچھا پیانا سا کلر پھوڑا سا اس میں ڈالیں ڈالیں کم لگ رہا مجھے صحیح ہے پیاز کا کلر آنا چاہیے جب کلر آئے گا تو پھر ہی آپ کے پلاو کا اچھا سا لک آئے گا ہم نے گرم مسالے کو فرائے کیا اس کے بعد یہاں پر میں نے پیاز ڈال دیا آلو میں نے آپ کے سامنے پہلے سے فرائے کر کے نکال دیا یہاں پر میرے پاس مٹر ہے مٹر کو میں نے بوائل کر لیا تھا یہ بھی میسی میں ڈال کیوں ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پر باقی چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور صرف سوف ہے پودیلا ہے وہ دم میں جائے گا یہاں پر تقریباً آپ لے لیجئے گا نمک دو چائے کے جاملے لیجئے گا ہم اسی میں ڈال دیتی ہو نمک جب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز کے اندر اس میں ڈالاو ٹھیکے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ سوف ڈال دیں اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے جو میں بنا رہی تھی آلو مٹرن شنگواری وہ میں نے دھم پہ رکھا باتا ہے یہ دیکھ لیجئے گا اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے دیکھ لیجئے گا آلو گل گے تو آپ اس کو ہائی فلیم پہ ڈرائے بھی کر لیجئے گا اس کو میں نے دھم پہ رکھا ہے دیکھیں ڈی ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں میں نے تینوں چولے جلائے ہوئے ہیں لیکن اس کی خوبی یہ ہے اس ٹیل لائن کی اس کے بدل جو ہے وہ گرم نہیں ہوئے ٹھیک ہے یہاں پر تینوں برنر میں نے ہاتھ اس کو بھی لگائے لیکن آپ کو اس پر نظر نہیں آ رہے گا اور اس کا جو ٹیمپڑ گلاس ہے یہ بھی ہیٹ اپ نہیں ہوا وانا آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ چٹہ نہ جائے اللہ کا شکر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور زبردست قسم کا ڈی زیار ہے اس ٹیل لائن کا ایک نام ہے ان کا ایک قوالٹی ہے ایک میار ہے اچھے یہاں پر پانی بوائل ہو رہا ہے پانی کے اندر جو جائیں گے پانی بوائل رائز ٹھیک ہے اس کو اپنے ایک کنی جس طرح ہم بریانی کے بوائل کرتے ہیں سیم اسی طرح سے ہم نے اس کو بوائل کر لینا ہے جو میں زیادہ پانی ہے تو اس کو تھوڑا پانی میں نکال لیتے ہیں تھوڑا سیس میں ڈالوں کی نمک یہاں پر یہ پیاز ہمارا ہو رہا ہے براؤن اچھا خوبصورت آپ نے کلر دینا ہے پیار آسا گھرم مسالے کے ساتھ فرائی کریں گے تو آپ کو خود بھی پتہ چاہے گے کہ واقعی اس کا ٹیسٹ جو ہے بڑا مزے کا ہوتا ہے سہی ہے یہ دیکھیں پیاز براون ہو رہا ہے اور اس کے اندر اب یہ میرے پاس آلو مطر ہے مطر کو صرف میں نے بوائل تھوڑا سا کر لیا ہے اس لئے کہ فریزر کے تھے فریش والے بٹر رہی تھے اور آلو کو آپ کے سامنے میں نے فرائی کر لیا ہے اب یہ بھی اس کے ساتھ جائیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ آلو جو ہے گھل جائیں پھر رائس کو ہم دم میں اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ اس کا جو آپ کو نظر آرہا ہے پیاز کا یہ بڑا اچھا اس کا آتا ہے اور وہاں کا جب آپ اس کو براون کر کے ڈالتے ہیں اب یہ جائیں گے اس کے اندر اس کو آپ نے پھوڑا سا بھون جائیں اب یہ بھون چکا اس کی کسیو آرہی ہے اس میں جائے گا پانی ڈالیں گے تاکہ وہ آلو جو ہے گھلیں پھر اس کے بعد کیا کروں گے اس کے اندر پودینہ ہری مرچے جائیں جب تک ہمارے یہاں پر جو رائس ہے وہ وہ موائل ہو رہے ہیں اس کو کورٹ کر لیتی ہوں تو میں نے کیا کیا میں نے کہا سامنے آگل ہی ہم اس کو دم پہ رکھتے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا آلو گل چکے ہیں اس لیے میں نے اس کو ہلکی آگ پہ رکھ دیا تھا کہ تاکہ یہ آرام سے پکتے رہیں صحیح اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہے میرے پاس رائس اور اس کے ساتھ یہ تھوڑے سے پودینے کی پتیاں اور یہ سو بسم اللہ ارمانے رہی اس کے اوپر ڈالتے ہیں ابھی میں اس کو تھوڑی دیر بعد مکس کروں گے ابھی نہیں کروں گی تھوڑی دیر کے بعد اس کو مکس کریں گے سوڑی دیر کے بعد تاکہ آلو میں اگر تھوڑی سی بھی کسر ہوگی تو وہ کیا ہوگا وہ گل جائے صحیح اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر یہ میرے پاس تھے پودینے کی پتیاں میں نے بھارک چاپنی کیا تھوڑی تھوڑی سی موٹی موٹی کٹنگ کیا یہ ظاہر آپ کو بتا ہے خودینے کو جتنا آپ باری کر کے کٹو گے تو یہ کالا پڑ جاتا ہے اچھا یہ صاف تھے تو میں نے کہا تھا بعد لیں ہم اوپر سے ڈالیں گے اس کا بڑا اچھا سا ارومہ آتا ہے اگر تھوڑی سی خوبصورتی کے لیے اگر آپ چاہے تو یہ اوپر ایسے ہی ٹمیٹو رکھ سکتے ہیں یہ ریسیپی میں نہیں ہے صرف میں نے ایسی ایک میک اپ کے لیے ٹھیک ہے تھوڑا سا بلیشن لگا دی ہے میک اپ موسیقی موسیقی موسیقی